بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین یہ اتنی زیادہ بڑی خبر ہے کہ جو آئی ایس ایم مارڈ کے انویسٹرز ہیں اگر تو وہ بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں گے اور اگر کھڑے ہوئے تو وہ بیٹھ جائیں گے کہ واقعی واش ٹائمز نے جو کچھ کہا اس نے ست ثابت کر دکھایا آئی ایس ایم مارڈ کے جو مالک ہے شوکت اللہ مربط اس کے حوالے سے آپ کو آگے چل کے ایک بڑی خبر دینے جا رہا ہوں اور وہ اس قدر بڑی خبر ہے کہ آپ لوگ اپنے دل تھام کے بیٹھ جائیں اور یہ خوشیوں کا ایک موقع دوبارہ سے شروع ہونے لگا ہے کہ جو جو لوگ آئی ایس ایم مارڈ کے ڈسے ہوئے ہیں جن کی اربور بگی انویسمنٹ شوکت اللہ مربط کھا چکا ہے ان کے پاس یہ ایک سنیری موقع ہے شاید اس کے بعد یہ موقع ان کے ہاتھ میں نہ ہے کیونکہ ابھی آگے مزید جو ادارے ہیں انہوں نے بھی حرکت کرنا شروع کر دیا شوکت اللہ مربط آپ کو معلوم ہے کہ ڈپلومیٹک انکلیو میں رہتا تھا میں نے اس کے گھر کے باہر سے پروگرام کرنا تھا لیکن کسی نے مجھے کہا جی کہ آپ شوکت اللہ مربط کے گھر کے باہر سے پروگرام نہ کریں کیونکہ اکثر لوگ اس کے گھر کے متعلق نہیں جانتے تو اگر آپ اس کے گھر کے باہر سے پروگرام کریں گے تو وہ اپنی ریزیڈنٹ چینج کر دے گا خیر آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ شوکت اللہ مربط گرفتار ہو چکا ہے اور کیسے گرفتار ہوا کس نے گرفتار کروایا کتنا بڑا اس نے فراڈ کیا یہ آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ شوکت اللہ مربط کا کتنا رمان ہوا ہے کیونکہ آئی ایس ایم آڈ کے وہ ایفیکٹیز وہ بیوہ خواتین وہ یتیم بچے جنہوں نے اس آس امید کے ساتھ اس نوصر باز کے پاس اپنی رقم لگائی تھی ان کے پاس اب گولڈن چانس ہے کہ وہ اپنی رقم اس سے برامت کر سکتے ہیں پھر آپ کو معلوم ہے کہ آئی ایس ایم آڈ کے ایک منیجنگ ڈیریکٹر ہے سردار احمد رزا اور جو کنٹری ہیڈ ہے ندیم اقبال ان دونوں جو نوصر باز ہیں ان کے بھی ایسٹس چیک ہونے جا رہے ہیں کہ یہ آج سے تین سال پہلے ان کے ایسٹس کتنے تھے اور اب یہ کتنے ایسٹس کے مالک ہیں کیونکہ ان لوگوں نے جو پراپٹیز بنائی ہیں وہ بھی بینامی پراپٹیز سامنے آ چکی ہیں کیونکہ جو کنٹری ہیڈ ہے ندیم اقبال آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیونٹی موٹ سیکل پہ آئی ایس ایم آڈ کے آفیس آتے تھے اور پھر جو منیجنگ ڈیریکٹر ہے سردار احمد رزا ان کے حوالے سے جو تحقیقاتی ادارے ہیں انہوں نے بہت زیادہ انویسٹیگیشن مکمل کر لیا اور اب یہ دو لوگ بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ گرفتار ہونے جا رہے ہیں آپ کو یہ بتا دے گے آئی ایس ایم آڈ کی جو مالک ہے شوکت اللہ مروت ان کو بہضابطہ طور پر اسلام آد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے گرفتاری کون سے مقدمے میں آئی یہ آگے چل کے آپ کو بتائیں گے ابھی آپ کو ایک اور دوسری جو خبر دینی تھی وہ یہ تھی کہ سمارٹ گروپ کے جو مالک ہے نمید اختر جو دعویدار ہے انچارٹڈ اکاؤنٹنٹ کے جو دعویدار ہے کہ ان کے چار ایسٹس چار بلین کے ایسٹس ہیں ان کے خلاف بھی انکوائری ایف ای اے نے حتمی مراحل میں داخل کر دیا ہے اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ نوید اختر جیسے نوصر باز اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں جن میں عمران کیانی ہے رانہ عمران ہے ملک نوید ہے راجہ ریاض ہے آبی چوہان ہے آمیر بشیر ہے دیگر اور جو لوگ ہیں عبداللطیف ہیں ان کو بھی ایف ای اے نے تلبی کے نوٹسز جاری کر دیئے ہیں اور جن لوگوں نے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی جو پروموشن انہوں نے دبائی کی لانچ کی تو اس میں گرہ انویسمنٹ کرنی ہے تو خدا رہا آپ انویسمنٹ مت کیجئے گا آج انیس مارچ ہے آج کا نوٹسز تھا سمارٹ گروپ کے مالک نوید اختر کو لیکن وہ ایف ای اے کے سامنے پیش نہیں ہوئے دوبارہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں اور تمام جو ان کے ڈریکٹرز ہیں ان کو بھی ایف ای اے نے تلب کر لیا ہے اور یہ لوگ بھی اب گرفتار ہونے جا رہے ہیں فور یو ریل ٹریٹرز کے جو مالک ہیں ساجد حسین جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو مہانہ آٹھ سے دس پیسد پروفٹ دیں گے ان کے خلاف بھی اداروں نے حرکت کرنا شروع کر دی ہے ساجد حسین کے خلاف جو دعویٰ کرتے ہیں اکارہ میں ان کا فام ہاؤز ہے کہیں پہ بھی ان کا فام ہاؤز نہیں ہے ساجد حسین کے خلاف ایف ای اے اور سیکیورٹک سین کمیشن آف پاکستان نے بھی بازابتہ طور پر انکوائری شروع کر دیا اور اس وقت کم و بیش پاکستان میں ڈیڑھ سو سے زائد ایسی کمپنیز ایسے نو سرباز پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں جو بڑے انام اور بڑے منافع کا لالہ دے رہے ہیں ان تمام کمپنیز کے خلاف اداروں نے حرکت کرنا شروع کر دیا ہے یہ آئی ایس ایم آٹ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ فور یو ریل ٹریٹرز کے جو ساجد حسین ہے ان کے خلاف بھی آپ کو آئندہ دو سے چار دنوں میں ہم نوٹسز دکھائیں گے کہ ان کو بھی نوٹس جاری ہو گیا اور فور یو ریل ٹریٹرز میں جن جن لوگوں نے انویسمنٹ کی ہے ان کی انویسمنٹ بھی ڈوب جائے گی کیونکہ یہ نو سرباز ہے انہوں نے نو سربازی کرنی ہے سمارٹ گروپ کا بھی یہی صورتحال ہے کیونکہ سمارٹ گروپ کے مالک کو وہ آج فی اے نے طلب کیا تھا وہ پیش نہیں ہوئے جو ان کے ڈریکٹر ہیں جن میں عمران کیانی ہے یا رانہ عمران ہے عبداللطیف ہے ملک نوید ہے ان کو بھی فی اے نے اب دوبارہ طلب کر لیا ہے اس کے بعد آتے ہیں آئی ایسمنٹ گروپ آف کمپنیز کی جو بڑی خبر ہے وہ کیا ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پندرہ مارچ دو ہزار چوبیس کو تھانہ شالی مار میں دو سو انتیس بٹا چوبیس ایک مقدمہ درج ہوتا ہے اور جو مقدمے کے مدین ہیں مختار خان ہوتے ہیں وہ اس مقدمے کے مطن میں یہ کہتے ہیں کہ ان کی چونتیس لاکھ روپے ذاتی انویسمنٹ ہے جبکہ ان کے جو دو دیگر ساتھی ہیں جن میں ناظر اسلام ان کی اٹھارہ لاکھ روپے اور وقار احمد کی پچیس لاکھ روپے ہیں انہوں نے آئی ایس ایم مارٹ میں انویسمنٹ کی اور شوکت مروض جو ڈپلومیٹک انکلیو میں رہتا ہے جو لوگوں کو پرافٹ کا جانسہ دے کر سادہ لو شہرین کو لوٹتا ہے اس کے پاس جب انویسمنٹ کی تو نہ تو ہمیں اصل رقم ملی اور نہ ہی ہمیں پرافٹ واپس ملا یہ مقدمہ درج ہوتا ہے بریج آف ٹرسٹ کا یعنی کہ چار سو چھے کی دفعہ کے تحت یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور کل تھانہ شالی مار کی پولیس نے آئی ایس ایم مارٹ کے جو مالک ہے شوکت اللہ مروض ان کو بازابتہ طور پر گرفتار کر لیا اور اس کی گرفتاری کا سہرہ جہاں پہ مختار خان کو جاتا ہے وہیں پہ جو پولیس اہلکار ہے جن میں ساب انسپیکٹر ہیں جنہوں نے محمد عاصف ان کا نام معلوم ہوئے انہوں نے بہت تقدوں کی اسحا کے یہ سائی ہیں انہوں نے بہت تقدوں کی شوکت اللہ مروض کو گرفتار کرنے میں وفاقی پولیس یعنی کہ تھانہ شالی مار پولیس نے شوکت اللہ مروض کو بازابتہ طور پر گرفتار کر گرفتار کرنے کے بعد آج اس کو علاقہ مجسٹریٹ یعنی کہ جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور وہاں پہ شوکت اللہ مروض کو محمد سہیل تھیم کی عدالت میں پیش کیا گیا پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملزم کا سات روز کا جسمانی ریمان درکار ہے کیونکہ اس کے خلاف اور بھی بہت سی شکایات تھانے میں موصول ہو چکی ہیں ملزم جو ہے بڑے انام بڑے پروفٹ کا لالج دیکھ کے لوگوں کو لوٹا تھا اس پر اسلامباد کے جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہے محمد سہیل تھیم صاحب انہوں نے جو آرڈر پاس کیا ہے انہوں نے یہ آرڈر پاس کیا کیونکہ ایف آئی آر میں ملزم جو ہے وہ نامزد ہے اس کے خلاف کمپلیننٹ کے علاوہ اور بھی دیگر جو سٹیزن ہیں ان کو بھی لوٹنے کا الزام ہے تو لہٰذا پولیس تفتیش کرے عدالت نے شانی مار پولیس کو تین دن کا جسمانی رمان دیا ہے اور عدالت میں پولیس کو یہ حکم دیا ہے کہ تین روز میں اپنی تمام تفتیش مکمل کیجئے اور دوبارہ شوکت اللہ مروت کو بائیس مارچ کو اسلامباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ محمد سہیل تھیم کی عدالت میں پیش کیا جائے اب جن لوگوں کو نہیں معلوم کہ جو محمد سہیل تھیم جوڈیشل مجسٹریٹ کہاں پہ بیٹھتے ہیں تو آپ جی الیون چلے جائیں وہاں پہ ظلہ انتظامیہ کا آفیس ہے یعنی کہ ایس ایس پی اور چیف کمیشنر ڈپٹی کمیشنر کا آفیس ہے اس کے ساتھ یہ بلڈنگ بنی ہے وہاں پہ جو ہے اسلامباد تچہری وہاں پہ ہے اور وہاں پہ تمام ججز بیٹھتے ہیں یہ بڑی خبرتی آئی ایس ایم آٹ کے انویسٹرز کے بارے اب انویسٹرز نے کرنا کیا ہے اب آپ انویسٹرز نے یہ کرنا ہے آپ فوری طور پر چیک ڈیسانر کروائیں کیونکہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہا ہوں اگر شوکت اللہ مروت یہاں سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو وہ تیز تراز کیونکہ نوصر باز ہے جس طرح ندیم اقبال نوصر باز کنٹری ہیڈ ہے اس طرح سردار احمد رزا وہ بھی نوصر باز ہے ان کے بھی ایس ایٹس چیک ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ گولڈن موقع ہے کہ آپ شوکت اللہ مروت کے خلاف زیادہ سے زیادہ درخواستیں دیں اس کے خلاف مقدمات کے اندراج کروائیں یعنی اس کے خلاف زیادہ سے زیادہ مقدمے درج کروائیں تاکہ یہ یہاں سے نکل نہ سکے اگر شوکت اللہ مروت تھانہ شالی مار کیونکہ یہ جو مالیت ہے جو مختار خان نے درج مقدمہ کروایا ہے وہ اتنی مالیت نہیں ہے یہ ایک کروڑ پر سے بھی کم بنتی ہے اور شوکت اللہ مروت کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ان کو پیسے دے کے رضی نامہ کر لے گا تو اس سے پہلے پہلے آپ تمام جو اسم مار کے انویسٹرز ہیں آپ کے پاس سنہری موقع ہے آپ تھانہ شالی مار جائیں ایف ٹین ٹو میں تھانہ شالی مار ہے آپ گوگل میپ پر لوکیشن لگائیں تو ڈریکٹ آپ تھانہ شالی مار جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ درخواستیں بھی دیں آپ نے شوکت اللہ مروت کا جو حال ہے دیکھنا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کہ وہ حوالات میں بند ہے اب شوکت اللہ مروت پیسے پھینک کر پولیس کو خریدنے کی کوشش کر رہے تو خدا رہا اب آپ کے پاس ایک بہت بڑا گولڈن سنہری موقع ہے شوکت اللہ مروت کے خلاف آپ درخواست دائر کریں جو لوگ در رہے تھے کہ درخواست دینے سے ان کے پیسے نہیں ملیں گے تو آپ دیکھنے کہ پہلا انیشیٹیو مختار خان نے لیا ہے جس نے چار سو چھے کی دفعہ کے تحت مقدمہ درچ کروایا ہے اب آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے کیونکہ اب ایف آئی اے کوئی ٹاب جو ہے وہ بھی اب شوکت اللہ مروت کے خلاف انہوں نے بھی اپنی انکوائری تقریباً حتمی مراحل میں داخل کر دی ہے وہ بھی انکوائری کے لئے شاید اسلام آباد پہنچ جائیں اور دیگر جو مقدمات ہیں جن تھانوں میں آپ درخواستیں دیں گے فوری طور پر مقدمات درچ کر رہے ہیں کیونکہ چار سو چھے جو دفعہ ہے اس کی زمانت یا تو رضی رامے پر ہوتی ہے اگر رضی رامے پر نہ ہو تو اس کی زمانت اسلام آباد ہائی کورس سے ہوتی ہے تو خدارہ آئی ایس ایم مارڈ کے جو انویسٹرز ہیں جو لوٹے ہوئے لوگ ہیں جن کا ارب اور پیہ شوکت اللہ مروت جیسا نو سرباز غائب کر چکے ہیں ان کے پاس سنیری موقع ہے آپ کے پاس چیک بھی ہے آپ کے پاس سٹرام پیپر بھی ہے آپ فوری طور پر مطلقہ تھانوں میں وہ چیک بسانر کروا کر مطلقہ تھانوں میں درخواستیں دیں اس چیک جو آپ کے پاس سٹرام پیپر ہے اس کی بیس پر آپ چار سو چھے کی دفعہ کے تحت مقدمہ بھی درج کروا سکتے ہیں اس کے بعد اگر شوکت اللہ مروت یہاں سے آزاد ہو گیا تو آپ کے ہاتھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اس نو سرباز نے پوری کوشش کی کہ یہ کسی طریقے سے پاکستان سے نکلے اور اس نے پوری کوشش کی کہ جن جن لوگوں کو اس نے سٹرام دیئے جن جن لوگوں کو چیک دیئے جن کی پلین جو میچیور ہو گیا تھا ان سے انہوں نے چیک بھی واپس لے لیے سٹرام بھی واپس لے لیے اور ان کو اب نہ تو آگے پیسے دیے جا رہے ہیں نہ ہی ان کو رینٹ کیا گیا تو اب آپ کے پاس ایک سنری موقع ہے شوکت اللہ مروت گرفتار ہو چکے ہیں اگلا نمبر سردار احمد خان جو ان کا منیجنگ ڈریکٹر ہے جو ان کا کنٹری ہیڈ ہے ندیم اقبال اس کا نمبر ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ گروپ کے نوید اختر اور فور یو ریل ٹریڈر کے جو ساجد حسین ہے وہ بھی بہت جلد گرفتار ہونے جا رہے ہیں بڑی ڈیولیمنٹ کی آپ تک پہنچا دیے اب آگے آپ کا کام ہے کہ آپ کہاں پہ درخواست دیتے ہیں اور کس طرح جو ہے اس کو نکیل ڈالتے ہیں شوکت اللہ مروت کو تانکہ آپ کی رقم جو ڈوبی رقم ہے وہ آپ کو مل سکے اگلے پروگرام تک اپنے مزمان طاہر نسل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ